السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى يوم القیامة وهم عن دوائهم غافلون وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ محترم حضرات میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہے سب سے زیادہ جاہل کون ہے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کون ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں کسی اور سے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کی جو عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب سب سے بڑے گمراہ ہیں ان میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں ایک وہ جو بے جان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جیسے زمین کی عبادت کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں پتھروں کی عبادت کرتے ہیں دریاؤں کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو انبیاء اولیاء صالحین کی عبادت کرتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ایسے دونوں قسم کے لوگ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے گمراہ ہیں سب سے بڑے احمق اور جاہل لوگ ہیں فرمایا وَمَنْ أَوَّلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَيَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور حال یہ ہے کہ وہ ان کی دعا سے غافل ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والے کی دعا اور پکار سے بالکل غافل ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کوئی پکار رہا ہے کیونکہ جو پتھر اور بیجان چیزیں ہیں وہ تو یقینا نہیں سنتی ہے اسی طرح سے جو لوگ مر چکے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسا آڑ ہے جو دونوں دنیاوں کو بالکل الگ کر دیتا ہے ہماری آواز عالم برزخ میں موجود لوگ سن نہیں سکتے جو لوگ مر گئے ہیں وہ اس دنیا سے بالکل غافل ہیں لہٰذا ان کو پکارنا سوائے حماقت اور گمراہی کے کچھ نہیں ہے یہ تو دنیا کے اندر ہوگا اور آخرت کے دن جب سارے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اس دن یہ عبادت کرنے والے جنہوں نے قیامت کے دن کامیابی کی امید کے طور پر انہیں شفارسی بنا کر کے ان کی عبادتیں کی تھی یہی معبود یہی جن کو یہ لوگ پکارتے تھے قیامت کے دن اپنے عابدین کے دشمن بن جائیں گے اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَىٰ ان کی دعا کا پوری طرح انکار کر دیں گے گویا اس آیتِ کریمہ کے اندر اس بات کا بظاہر کھلم کھلا یہ اعلان سنایا گیا ہے کہ جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی عبادت کرتا ہے ایسا انسان دنیا میں بھی احمق ہے اور قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کو پیغام دیں کہ وہ ایک اللہ جو تمہارا خالق ہے جو تمہارا مالک ہے جو تمہاری ساری ضرورتوں کی تکمیل فرمانے والا ہے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیا تو تم دنیا میں بھی سراتِ مستقیم سے بھٹک چکے ہو اور تمہارا انجام بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی جہنم ہے اور اللہ کے دیدار اللہ کی جنت سے محرومی ہے لہٰذا آج کے دن اس دنیا کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین نے جو عقل دیا ہے جو آنکھیں دی ہیں جو کان دیا ہے جو دل دیا ہے اس کا بھرپور استعمال کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرے اللہ رب العالمین کی اس کائنات کو دیکھیں اور اپنے خالق کو پہچان کر کے اپنے خالق کی ہی عبادت کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور عبادت کرنے والا سب سے بڑا گمراہ ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بڑی خطرناک گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے ذریعہ اپنے خالق کو پہچان کر کے صرف اسی کی عبادت کرنے کے توفیق اتا فرمائے اور ہر قسم کے شرک سے ہر قسم کے باطل عبادتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں سرات مستقیم کی توفیق اتا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی جنت میں جگہ اتا فرمائے اور اپنی جہنم سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ